مہم یہ جو پوری کمپلیٹ جنرمی کی ہے آپ نے آپ نے بتایا کہ کئی ورشوں کا سنگرش اس میں رہا اس کے بعد جو ہے آپ کے پریوار نے آپ کو سپورٹ کیا تین پرکلیاں سے آپ گجرے اور یہ سارا چین ہونے کے بات ہے آپ کی لائف میں کون کون سے بڑھلاوائی سر اگر میں بتانا چاہوں تو میں کہوں گی کہ پہلے میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھی تو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتا ہے کہ فیملی سمالنا اور جاپ کرنا دو نہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا لیکن جیسے ہی میں گورنمنٹ میں سیلیکٹ ہو گئی تو سب سے پہلی بات ہے کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتی ہوں فائننسلی بھی شکیور کر سکتی ہوں ٹائم بھی دے سکتی ہوں اور اگر مجھے کبھی آگے بڑھنا ہے مجھے آگے سٹڈی کرنی ہے تو گورنمنٹ سیکٹر میں جو آپ کو سٹڈی علیو ملتی ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ابھی دیکھ رہے ہوں گے یہ تیچر پنجے کا اپنا ایک سپنا رکھتے ہیں تو آپ نے اس کو بکھو بھی نبایا ہے اور اپنی سفلتہ بھی قرابتی ہے تو ان کو کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے اور کونسی چوک اکثر ہمارے سے تیاری میں ہوتی ہے کونسی گلتیاں ہمیں کرنے سے بچنا چاہیے کونسی پلس پوائنٹ ہمیں شامل کرنے چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں سب سے پہلے تمہیں دو چوک کی بات کرنا چاہوں گی پہلا جو بچہ ہوتا ہے جب پہ پیشنٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کنسسٹینسی اور پیشنٹ مطلب ایک نیرانترتہ اور دھیریے کو دیتا ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ بہت لمبی پروسس ہے پتہ نہیں میں پاس ہوں گا یا نہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کو اپنے مائنڈ سے نکال دینا ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ چیزوں کو continue کرو گے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ دیرے دیرے step by step اپنے آپ کو ایک ایسے لیبر پر لے جاؤ گے کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی تب تک آپ نہیں پڑھو گے اور سیکنڈ بان اگر میں کہوں تو ایک صحیح ڈیریکشن آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور ریزلٹ گروہ نے مجھے سب سے زیادہ صحیح ڈیریکشن ایک راستہ کہاں مجھے چلنا ہے وہ انہوں نے مجھے پڑھو گے تو ایک سب سے لاسٹ میں ہمارا ایک سیکشن رہتا ہے میں ہمارے درشکوں کو یہ بتائیں کہ انٹرویو آپ کا کیسے ہوا کیا کچھ اس میں پونچا گیا آپ سے جس سے آپ کا فائنل سیلیکشن بھی ہوا میں کہنا چاہوں گے انٹرویو کی پروسس کافی انٹرسنی کی مطلب میری لائف میں پہلے بہت انٹرویو دیے میں نے لیکن جو یہ انٹرویو تھا وہ ایک گیم کی طرح تھا جب میں میں نے وہاں انٹر کیا تو میری جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ جو نروسنس محسوس ہوتی ہے اس کو آپ نے کیسے ڈھوڑ کیا جیسے ہم بھی یہاں پر لگاتار موق ٹیسٹ لیتے رہے کیا اس کا کوئی بینفیٹ آپ کو ملا مجھے سب سے زیادہ بینفیٹ ملا مجھے کس طریقے کے کپڑے پہننے ہیں مجھے کیسے بولنا ہے جو ہمارے موق انٹرویو ہوئے اس سے آپ کو کیا بینفیٹ ملا سب سے پہلی بات تھی کہ ریزلٹ گرو کے پلیٹ فارم سے مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے وہاں پہ انٹر کیسے کرنا ہے دوسرا مجھے اپنی بات کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے مجھے بیٹھنا کیسے اور مجھے اپنے اندر کتنا کونفیڈنس رکھنا ہے